دوستہ آپ یہ جو مشین میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی کمال کی مشین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے اس مشین میں رول لگے ہوئے ہیں اور ادھر یہ کپڑا جو ہے اس مشین کے رول ہو کر اس سائیڈ میں آ رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے تھان کپڑوں کے پڑے ہوئے ہیں اور اس مشین کے دوارہ یہ چلتے ہوئے دوسری سائیڈ میں جا رہے ہیں انس بھائی یہ المشین کا کس چیز ہے اس پرس کر دی تیہا ہے یہ سوروات کس سیڈ سے ہوتی ہے اس مشین کی اس سیڈ سے اچھا 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 یہاں سے اس کی سپیڈ کم جاتا ہے یہ کنٹرول ہوتی ہے یہاں سے اس کی کتنی سپیڈ چلانی ہے جیسے اب یہاں پر یہ 25 وغیرہ 22 یہ لکھا ہوا رہا ہے یہ کیا ہے یہ سپیڈ ہے نا مطلب یہ میٹر ہے یہ کتنے میٹر کپڑا نکالتے ہیں اب یہ جیسے 28 لکھا ہو 28 میٹر نکالے ہو 2800 میٹر ایک گھنٹے میں دوستے دیکھ سکتے ہیں یہ جو مشین ہے یہ اتنی کمال کی مشین ہے میٹر کپڑے کو یہ نکال دیتی ہے اچھا یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے یہ آپ نے بندل بنا بنا کے رکھ رکھے ہیں الگ الگ کپڑوں کے اور یہاں سے اس سائیڈ سے ہوتے ہوئے دوستے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ سے ہوتے ہوئے یہ دیکھئے کس طریقے سے یہ پوری مشین میں کبھی رول کے اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے یہاں سے جا کر اور پھر اس میں یہ نیچے کی سائیڈ سے جا کر اور دوسری سائیڈ سے میں آپ کو دکھانے کی اگر کوشش کروں تو یہاں سے دیکھئے گا اور پھر بالکل اوپر سے جا کر اس طریقے سے یہاں پر یہ آتے ہیں اور یہ دیکھے گا پھر دوبارہ سے نیچے کپڑا آتا ہے اور یہاں سے پھر یہ جو بڑے بڑے رول ہیں ان کے بیچ سے کپڑا نکلتا ہے انس بھائی ان رول کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا یہ کیا چیز ہوتی ہے ان کو کیا بولا جاتا ہے ان کو رولی بولا جاتا ہے یہ ایک کوٹن گول ہوتا ہے ایک سٹیل کا ہوتا ہے کوٹن والا کون سا ہوتا ہے یہ کوٹن والا نیچے والا رول ہوتا ہے یہ جو نیچے والا جو ہے کپڑا کو سوف نیس کرتا ہے یہ اس سے ہیٹ لگتی ہے یہ گرم رہتا ہے یہ گرم رہتا ہے یہ سٹیل کا ہے یہ والا جو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیل کا ہے اور یہ جو نیچے والا ہے یہ کوٹن کا ہے مطلب اس پر کپڑا لپٹا ہوا ہے کیا ہاں کوٹن لپٹی ہوئی ہے کوٹن لپٹی ہوئی ہے دوستو یہ جو نیچے والا رول ہے اس پر سکت کوٹن لپٹی ہوئی ہے یہ سٹیل کا ہے گرم ہوتا ہے جیسے ہم پریس کرتے ہیں گرم اس کا ایلیمنٹ جو گرم ہو جاتا ہے ٹھیک 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 اچھا اس کے اوپر اس کے اوپر والا جو یہ رول ہے یہ پھر دوبارہ سے کوٹن والا آگیا اچھا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ہے پھر سے کوٹن والا رول ہے اور اس کے اوپر پھر سے دوبارہ یہ سٹیل والا رول ہے ان ساری جگہوں سے یہ کپڑا بھوم کر دوسری سائیڈ میں چلا جاتا ہے اس سائیڈ سے فائنل جو پروڈکٹ ہے کہہ سکتے ہیں وہ یہاں سے نکل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پلین کتنا فنیسنگ والا یہ کپڑا ہے آپ دیکھیں لیجئے گا بہت پلین پریس ہونے کے بعد یہ کپڑا ہے یہ جو پڑا ہوا ہے یہی تو ہے نا سبھا یہ دیکھیں گا دوستو اس کپڑے میں دیکھیں گا کتنی سکڑن ہے یہ پوری سکڑن کو ختم کر دے گی یہ مشین اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل پروڈکٹ ہے یہ یہاں سے لے جانے کے بعد ایکچلی ہوتا کیا ہے دوسری سائیڈ میں انت بھائی اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے وہ جو سائیڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ میٹر چیک کر دیں کتنا میٹر مال نکلا ہے یہ اس کے میٹر بنانے کی وہ ہے اچھا 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 یہ آپ نے ایک وہ بنا رکھا ہے اپنا میزر کرنے کے لئے یہ اتنے میٹر ہے اچھا 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 یہ ایک میٹر ہے ایک پورا جو فریم ہے یہ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک میٹر کا ہو گیا ٹھیک 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 تو یہ میزر کرنے کے لئے یہاں پر میزرمنٹ کرنے کے لئے کہ کتنے میٹر کپڑا اس طریقے سے اس سائیڈ میں اس سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں دوستہ اس میں چٹ لگی ہوئی ہے اس میں جیسے یہ تیہتر میٹر کپڑا ہے یہ ساڑھے تیہتر لگ بک تو یہاں پر پیک کر کے آپ اس کو رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے بہت ہی بہترین تو دوستہ یہ تھا پورا پروسس کس طریقے سے جو کپڑے پر جو پریس جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے بہت سارے کپڑوں کو ایک جھگے جوڑا جائے گا جوڑنے کے بعد ان کو اس مشین کے دوارہ پورا گھوما پھرا کے اس سائیڈ سے ہوتے ہوئے پریس کر کے یہاں پر لا دیا جائے گا بہت ہی کمال کی مشین ہے یونک مشین ہے آپ نے دیکھی نہیں ہوگی شاید یہ یہ آپ دیکھی سکتے ہیں کیا بہترین طریقے سے یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے تو دوستہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو ہم یہی پر سماک کرتے ہیں دھنیاواد